اسلام علیکم پروگرام میں آپ کو خوش آمدید میں ہوں مسعود رضا ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑی خوش آئین خبریں تھیں اور ہم تھوڑے اتمنان میں تھے کہ اب شاید عمران خان صاحب یعنی اپوزیشن اور مرکز میں حکومت یعنی پیڈیم اتحاد ان کے درمیان کوئی باتچیت کی راہ نکلنے والی ہے شہباز شریف صاحب کے بڑے اچھے بیانات سامنے تھے اس پر ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا جو جسٹر تھا ان کا وہ بڑا اچھا تھا ان کی کچھ گفتگو تھی تو یہ لگ رہا تھا کہ کہیں باتچیت ہونے والی ہے ملک میں معاشی استحقام ہوگا سیاسی استحقام ہوگا اس طرف اب بڑھنے والی ہیں لیکن آج عمران خان صاحب نے سوشل میڈیا انفلینسرز کے ساتھ ملاقات کی اور اس تاثر کو یہ اکثر مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ عوام کھڑی ہے کوئی باتچیت نہیں ہو سکتی ان کا وہی پرانا موقع تھا کہ میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا بیٹھوں گا تو ایک ڈیل کا تاثر جائے گا اور ایسا میں اگر کروں گا تو یہ ان کے نزدیک ایک غداری ہوگی ہیٹ آف دا مومنٹ یہ ہے کہ اس وقت شہباز گل کا معاملہ سیاست پر چھایا ہوا ہے ہر طرف اس پر بات ہو رہی ہے اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب نے اس معاملے پر ایک ریلی نکالی اور وہ ریلی ایک جلسے کا منظر پیش کر رہی تھی اس میں عمران خان صاحب نے ایک طویل خطاب کیا پون گھنڈے کا خطاب کیا اور وہاں پر انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت کو چنگیز خان سے تعبیر کیا تاکہ یہ چنگیز خان والی حکمت عملی ہے کہ دہشت پہلاو اور اپنے مخالفین کو دباؤ اور غلام بنانے کی کوشش کرو وہ یہ بھی کہتے رہے کہ جو کچھ شہباز گل نے کہا اس سے پہلے تو جب شروع شروع میں شہباز گل کا یہ بیان سامنے آیا تھا یہ متنازہ انٹرویو سامنے آیا تھا تو نہ عمران خان صاحب نہ ان کی جماعت کوئی بھی بیک پر نہیں تھا لیکن اب عمران صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں یہ شہباز گل نے کی یہ پہلے کس نے نہیں کی کیا مولانا فسول رحمان نے نہیں کی کیا نواز شریف نے نہیں کی کیا یہ عاصف علی زرداری نے نہیں کی سنیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں یہ جو شہباز گل سے ہوا یہ اس لیے نہیں ہوا کہ اس نے کہا کیا جو اس نے کہا اس سے بہت زیادہ نواز شریف شباز شریف شباز نہیں شباز تو خیر بوٹ پولش کرتا رہتا ہے عاصف زرداری مریم خواجہ عاصف فضل الرمان ڈیزل ان سب نے ان سب نے اس سے بہت زیادہ ایسی باتیں کی کہ واقعی فوج کے ادارے کو نقصان پجانے کی کوشش کی انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم ہم پاکستان کے قانون سے اوپر ہیں گر شباز گل کو اس طرح تشدد کر کے اس کو ذہنی طور پہ اگر اس کو توڑ سکتے ہیں تو وہ کسی سے بھی یہ کر سکتے ہیں یہ میں آج چیلنج کرتا ہوں آپ کو جو مرضی آپ کر لیں جو مرضی آپ کریں آپ یہ عوام کے سمندر کو جو ازادی چاہتا ہے آپ نہیں روک سکتے یعنی عمران خان صاحب نے جو موقع اختیار کیا ہے شہباز گل کے معاملے میں وہ یہاں تک ہے کہ ان کو برہنہ کر کے ان کے نازک آزا کو مجروح کیا گیا اور انہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا انتہائی سنگین الزامات لیکن حکومت کی طرف سے اس کی کلریفیکیشن آئی ہے اور مریم اور انگزیب نے آج واضح کیا ہے اور شہباز گل کی کچھ تصویر اور ویڈیوز بھی آج جاری کی ہیں چار دن سے ایک بات کر رہے ہیں جنسی تشدد ہو گیا وہ ویڈیوز ریلیز کر رہے ہیں اپنے ٹرولز کے ذریعے کر رہے ہیں پورا ایک طفان بتمیزی شروع کیا گیا آج حقائق سامنے آگئے غلط ویڈیو غلط لوگوں کی چلا کر اور تصاویر جاری کر کے یہ سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے یہ عمران خان صاحب نے بات شروع کی جو کہ پروپوگینڈا کے اوپر بیس تھی اس کیس میں تشدد نہیں ہوا بغیر تحقیقات کے ڈس انفرمیشن اور مس انفرمیشن جو ہے اس کو مرد پھیلائیں خواجہ آصف صاحب والی بات ہے کہ کوئی شرم بھی ہوتی ہے کوئی حیاء بھی ہوتی ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کا اقتدار نہیں رہا تو آپ کہتے ہیں ملک کو آگ لگا دو ملک کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دو پروپوگینڈا کرنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کے نوجہ اب صرف معاملہ یہیں تک نہیں ہے ادھر شہباز جیل کی گرفتاری ہوئی ہے تو ادھر پنجاب میں نون لیگ کے جو لوگ ہیں پی ڈی ایم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں صوبائی اسیملی سے تعلق رکھنے والے یا ایم این ایم پی ایز ہیں ان کے گھروں پر چھاپیں مارے جا رہے ہیں ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں آج عمران خان نے اپنی تقریر میں ذکر کیا کہ جی وہ جو پولیس کے لوگ ہیں جو انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کے خلاف تو کاروائی نہیں کر پا رہے باوجو لیکن وہ اعلان کر چکے تھے اور پرویز الہی صاحب نے تو وعدہ کیا تھا قوم سے کہ وہ ان سے بدلہ لیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے عمران خان کے دھرنے کو ناکام بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا تھا تو عطا تارن نے آج اس پر گفتگو کی ہے ان کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا تھا آج بھی چھاپیں مارے گئیں مختلف لوگوں کے لئے پر پنجاب کے اندر چودری پرویز الہی صاحب کی سرکار جس کا تحریک انصاف کے ساتھ الہاق ہے انہوں نے شہباز گل کے مقدمے کا بدلہ اور انتقام لینے کے لیے پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کے ایم پی ایز اور عوض داران پر مقدمے درج کرنا شروع کر دیئے ہیں ایک ایف آئی آر میرے پر دی گئی اس کے بعد اسی ایف آئی آر میں اور یہ ایف آئی آر ڈیپٹی سپیکر کے حملے کی ایف آئی آر ہے جس میں اصل ملزم پرویز الہی صاحب اور ان کے رفقہ ہیں اس کی زمنیوں کے اندر شامل تفتیش کرنے کے لیے اور مزید مدہ جو ڈالا گیا ہے وہ تمام حضرات آج یہاں کھڑے ہیں اور یہ جو مقدمات ہمارے پر درج کیے گئے ہیں تو اصل وقوہ اصل مقدمہ تو ڈیپٹی سپیکر پر حملے کا ہے کیا آپ نے اپنی گرفتاری دینی ہے جب آپ دونوں انگوٹھیں اوپر کر کے تھامزا بنا رہے تھے جن لوگوں نے ڈیپٹی سپیکر کے بال نوچے اس پر تشدد کیا وقوہ تو شروع وہاں سے ہوا تھا مسلم لیگ نون کے کسی رکن کو گرفتار کیا تو آپ سب کی گرفتاریاں بھی عمل میں آئیے ہیں اب یہ ہیں ہمارے آج نیشنل اشیوز کوئی بات نہیں کر رہا کہ مہنگائی کہاں پر ہے عوام کا جینہ محال ہوا ہوا ہے کوئی بات نہیں کر رہا اس وقت ملک میں سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں چاہے وہ بلوچستان ہو خیبر پختون پاہ ہو سندھ سندھ کے دہی علاقے ہو شہری علاقے ہو اس وقت تاراج ہو کے رہ گئے ہیں بنجاب میں شدید پارشوں ہو رہی ہیں کوئی اس پر بات نہیں کر رہا فصلے تباہ ہو گئی ہیں کوئی اس پر بات نہیں کر رہا آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری ڈیل ہوئی ہے کیسے ہمارا ڈیٹ سروسنگ ہوگی کوئی اس پر بات نہیں کر رہا اشیو کیا ہے کہ جی شہباز گل پر تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا مہمانوں کا آپ سے تعریف کروں ڈاکٹر افتان اللہ خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنمائیں نون لکے سر بہت بہت شکریہ آپ کا جمشید اقبال چیمہ صاحب سینئر رہنمائیں تحریک انصاف جمشید اقبال چیمہ صاحب آپ کا ہی بہت بہت شکریہ سینئر صحافی اور تشجیہ کار جناب مظہر عباس صاحب بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر افتان اللہ خان صاحب سر یہ تو تیہ ہوگا اب میڈیکل بورڈ بھی بن گیا شہباز گل پر تشدد ہوا یا نہیں ہوا اس کے لیے یہ بھی تجویز موجود ہیں کہ ایک سیاسی لوگوں کی کمیٹی بنا دی جائے اس سے برطرف جب کل شہباز گل کو پیش کیا گیا عدالت میں ویلچئر پر بٹھا کر اور وہ استعمہ کے مریض ہیں وہ وہ جس طریقے سے ماسک مانگ رہے تھے اور جو ویجولز ہمارے سامنے ہیں وہ بہت ڈسٹرپنگ ویجولز تھے افسوس ہوا آپ کو دیکھ کر کہ ایک آدمی جو واقعی جس کو استعمہ کی بیماری ہے وہ اگر ذہنی دباؤ میں ہوں اسے استعمہ کا اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ماسک کی ضرورت ہے آکسیجن کی ضرورت ہے تو کم از کم اس وقت تو اسے آکسیجن دینی چاہیے تھی یہ جب ویجولز آپ نے دیکھیا آپ کو افسوس ہوا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں جو ہے وہ وائلنس کے بالکل بھی آکھ میں نہیں ہوں چاہے وہ کسی کے اوپر بھی کیا جائے چاہے آپ کے کتنے ہی بڑے مخالف ہی کیوں نہ ہوں مگر آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ لوگ آج جو ان کی تصویریں آئیں ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ ان کی ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ منافقت کا جھوٹ کا ڈبل چائی کھائی کا اور یہ یہ رہا ہے اور یہ خالی کچھ چھوٹے موٹے منافق بھی نہیں ہیں یہ وہ آلیں منافق ہیں جو ہزاروں سال میں ایک دفعہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کی جو میڈیکل رپورٹ ہیں میں اس کے اوپر جاؤں گا یا ان کے اوپر اگر تشدد کا نشان ہوتا میں اس کے اوپر جاتا میں ان کے رونے دھونے پہ بھائی یہ وہ لوگ تھے جو جب ہمارے لوگ اندر جاتے تھے تو یہ باہر بیٹھ کے جشن مناتے تھے یہ کہتے تھے ہم آپ کی قبروں پہ جا کے پریس کانفرنسز کریں گے یہ جب مریم نواز صاحبہ کے بارے میں اتنی فضول انہوں نے باتیں کی ہیں کہ میں وہ دوران ہی سکتے ہیں وہ کسی عورت کے بارے میں کوئی نہ کرے تو یہ اسے انسان کی کیا کہتے ہیں یہ سارا میرے نزدیک یہ سارا کا سارا ڈراما ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں کیونکہ میڈیکل رپورٹ جو ہے جو میڈیکل بورٹ بنایا گیا ہے اور وہ بڑے اچھے ڈاکٹرز ہیں پنجاب کے بھی ڈاکٹرز ہیں افضان صاحب لوگ صاحب میں میڈیکل رپورٹ کی بات نہیں کر رہا میڈیکل بورٹ کی بات نہیں کر رہا میں اس وقت یہ بات نہیں کر رہا کہ وہ سج بول رہے ہیں یا جھوڑ بول رہے ہیں میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ ایک شخص بیمار ہے ویلچئر پہ ہے عدالت میں پیش ہو رہا ہے یقینی طور پر ذہنی دباؤ کا شکار ہوگا اور ایسی صورت میں استماع جو ہے وہ ٹریگر کرتا ہے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس وقت ماس کی ضرورت ہے میری سانس رک رہی ہے تو پولیس اس کو دیکھنے کے بجائے اس کے لیے آکسیجن کا بندوبست کرنے کے بجائے اسے آگے لے کے جاری ہے عدالت میں لے کے جاری ہے اور جیٹ صاحب کہتے ہیں کہ جی اس کے حالت ٹھیک نہیں لگ دی واپس لے کے جاؤ اس کو ان کو لحاظ آجاتا ہے ان کو خیال آتا ہے کہ خدا نے فرصہی سے کوئی چھونا جائے لیکن پولیس کو خیال نہیں آرہا یہ کیسے آرڈرز ہیں اسلام آباد پولیس کو وہ بھلے سے کتنا اچھا آدمی ہو کتنا برا آدمی ہو آپ کو پسند ہو نہ ہو وہ کل بشن کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں مجھ سے سانس نہیں لی جاری تو اس وقت تو لحاظ کرنا چاہیے کیوں اسلام آباد پولیس خیال نہیں کر رہی تو اس کو کوئی اتنے سخت آرڈر تھے یا یہ پولیس ٹرینڈ ہی نہیں ہے ایسی صورتحال کے لیے نہیں دیکھیں میں آپ کو نہیں دیکھیں میں میں دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ان کے پر کبھی مشکل آئی نہیں ہے وہ کبھی جیلوں میں گئی نہیں ہے یہ پہلی دفعہ کوئی جیل گئی ہے تو دہرہ ہاتھ پاؤں ان کے پھول گئے میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ وہ پریشانی میں تھے وہ بکلاہٹ میں تھے ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے یہ بات میں ضرور مانتا ہوں اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن اہستماع جو ہے وہ آج بھی تصویریں آئی ہیں آج انہوں نے ماسک نہیں لگایا تھا مطلب اہستماع جو ہے وہ ہر وقت تو ٹرگر نہیں ہوتا اور اہستماع جب ٹرگر ہو جاتا ہے تو انسان کو سانس لینے دائر سی بات ہے وہ آج ریلیکس موڈ میں تھے کل پریشانی میں تھے میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا سانس رک رہا تھا تو ان کو بالکل دینی چاہیی تھی اکسیجن میں یہ کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ ایک بندہ مر رہا ہے اور آپ اسے سانس نہ دیں لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں آپ اس بات کو اگنور نہ کریں کہ یہ لوگ ایکٹنگ کرتے ہیں ان لوگوں کا ٹریک ریکارڈ ہے جھوٹ بولنے کا منعفت کرتے ہوں گے مگر یہ کیا وجہ میں وجہ آپ کی جاننا چاہ رہا ہوں آپ نے جانے ہی کوشش کی کہ یہ آرڈر اتنے ختم لاتے رانہ سانہ اللہ صاحب کی آرڈر تھے وزیر داخلہ کی آرڈر تھے جیسے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جا رہا ہے یہ بھی ریپورٹ ہوا کہ بریض مرتا ہے تو مر جائے اس کو جیل سے لے کر آؤ یہ بھی ایک جگہ ریپورٹ ہوا تھا تو یہ آرڈر سے یا یہ پولیس جو ہے اسلامباد پولیس یہ ٹرینڈ نہیں ہے نہیں نہیں دیکھیں پولیس جو ہے وہ تو ہمارے پورے ملک کے اندر ہی ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے اسلامباد پولیس جو ہے اگر میں رینڈ کروں کیا کہتے ہیں پاکستان کی پولیس کو تو میں اسلامباد پولیس کو اچھا رینڈ اس لیے کروں گا کیونکہ یہ آپ پھر بھی نظبتاً بہتر طریقے سے عوام کو ڈیل کیا جاتا ہے بجائے اس کے کہ آپ اور جگہوں کے اوپر جائیں لیکن میں یہ بات ضرور کہتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بیماری کا رونا دھونا ڈال کے اگر وہ قانون سے بچنا چاہ رہا ہے تو یہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بات پھر دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو سانس کا مسئلہ ہے اگر ان کو اس کا سانس کا پرابلم ہو تو ان کو دینی چاہیے میں یہ بالکل بھی نہیں کہوں گا کہ آپ ان کی جو ہے وہ کھینچ لیں اکسیجن یہ میں بالکل نہیں کہوں گا لیکن دیکھیں آپ کو یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ اپنی رائے بنانی پڑتی ہے آپ صرف ایک ڈرامے کے اوپر یا ایک کہانی کے اوپر نہیں بنا سکتے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا میڈیکل ریپورٹ کیا کہہ رہی ہیں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کا پہلے کا ٹریک ریکارڈ کیا اور اس کے بعد اب ایک بندہ یہ چاہے کہ اس کا ریمانڈ نہ ہو اور یہ پوری پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ اس کا ریمانڈ نہ ہو کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ریمانڈ ہوگا تو یہ وہ باتیں کرے گا کہ عمران خان خود جو ہے وہ پکڑا جائے گا ریمانڈ تو ہوئی جائے گا وہ تو ریمانڈ تو ہونا ہے وہ اگر روکتے ہی کوشش بھی کریں گے میڈیکل ریزنز تو ریمانڈ ہونے اس کے بعد ریمانڈ ہو جائے گا ریمانڈ تو ہوئی جائے گا لیکن لیکن یہ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ یہاں پر مس ہینڈلنگ ہوئی وفاقی حکومت سے اسلام آباد پولیس سے آپ کریں پولیس ٹرینڈ نہیں ہے چلیں جمشید اقوال چیمہ صاحب آج جو تصویریں آئیں گے جو باز گل صاحب کی ہشاش بششاش ہیں فائلز پڑھ لیں بیٹھے بھی تو تشکر جتنا ختملات بتایا یعنی کسی شخص زیادتی ہو جائے جنسی زیادتی ہو جائے اس کے نازک آزا کو مجروح کیا جائے وہ اگلے ہی دن اتنے اتمنان سے بیٹھا ہو یہ تو نہیں ہو سکتا آپ کو لگا کہ آپ کی طرف سے بھی زیادتی ہو گئی ہے آپ نے جو بیانیاں ڈیولپ کیا وہ گلے پڑ جائے گا آپ کے اچھا مسعود آپ نے وہ دیکھی ہے you can say کہ جو اپنا شہباز گل بیٹھا ہے کپڑے پہن کے اور پولیس کو ہدایات دے رہے وہ تصویر دیکھی ہے جی جی میں نے دیکھی ہے ویڈیو بھی دیکھی ہے مسعود صاحب آپ نے تصویر دیکھی ہے نظر بھی ٹھیک ہے آپ کی ویڈیو بھی دیکھی ہے تصویر بھی دیکھی ہے اوہ شہباز گل سے جی میں کہہ رہا ہوں آپ کی نظر ٹھیک ہے آپ کا آئی سائی ٹھیک ہے دور کا نزدیک ہے دونوں ٹھیک ہے اچھا وہ اس میں کم از کم ففٹی پرسنٹ کا فرق ہے مسلہ کیا مسلہ بتائیں وہ تھوڑی سی نظر اب سن لیں نا میں یہ کہنے لوں گا میری نظر جو ہے میری نظر قریب کی جو ہے وہ ٹو پنٹ فائیو پوائنٹ ہے اور جو دور کی ہے وہ پوائنٹ سیون فائیو ہے میری نظر اتنی ویک میں تھوڑی سی ویک ہے میری پرفیکٹ نظر نہیں ہے لیکن میرے پاس اس وقت دونوں تصویریں پڑی ہیں شہباز گل کی بھی ہے اور کازم علی حان کی بھی ہے جو جیو کا ملازم ہے اس کی بھی تصویر ہے وہ کازم ملی حان جیو کا ملازم ہے ان دونوں کی تصویر میں دن اور رات کا فرق ہے وہ اگر تھوڑی سی نظر بندے کی زیادہ خراب نہ ہو تو بندے کو پتا چل جاتا ہے مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ اتنے بے بھوٹ لوگ ہیں یہ اتنے گئے گزرے لوگ ہیں وہ شہباز گل نہیں ہے مجھے بات کرنے دیں مجھے بات کرنے دیں مجھے بات کرنے دیں مجھے بریم آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم اورنگ زیب مجھے from میں احران ہو رہا ہوں سر میں کہہ رہا ہوں وہ کازم علی حان ہے نوٹ کر لے نا ایک آر کر رہے ہیں وہ کازم علی حان ہے جیو کا ملازم ہے وہ جلی شہباز گل بنا کے ایک ویڈیو بنائی گئی یہ تو بالکلی دو نمبر لوگ ہیں یہ تو باقاعدہ بے وکوف لوگ ہیں اور دیکھیں میں اس کو مجھے ایک مثال یاد آ رہی تھی کہ جو شہباز گل کے ساتھ ہوئے ہیں شہباز گل جو ہے اس پہ قانونی طور پر اس نے کرائم کیا ہی کوئی نہیں ہے پاکستان کے آئین کے مطابق قانون کے مطابق سپریم کورٹ کے ڈسیئن جو ہے اس کیس کے مطابق شہباز شریف نے کرائم نہیں کیا اگر آپ پولٹیکلی کہہ لیں سوشلی کہہ لیں مارلی کہہ رہے ہیں اگر اس نے کہیں کچھ ٹیپ آپ کے لے کے ہیڈ کیا ہے اس نے کوئی لائن کراس کیا ہے تو وہ مارل ہے وہ وہ کہیں پولٹیکل ہو سکتی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ اس نے کہیں کوئی جرم کر دیا ہے اسے گرفتار کرنا ہی غلط ہے دوسری بات جب گرفتار ہوا تو اس پہ تشدد بھئی آپ ہوتے کہونا تشدد کرنے والے آپ آئین اور قانون کے کسٹوڈین ہیں یہاں تین لوگ ہیں جو باثر ہیں یا آپ کہلے پاکٹی آ رہے ہیں ایک عدالت ہوتی ہے ایک مقتدر ادارے یا طاقتور اداروں کے سربراہ ہیں اور ایک پاکستان کی جو حکومت ہے اس کے وزیراعظم ہے ان تین آدمیوں کے دیکھیں وہ سابق وزیراعظم کا چیف آفیسر ہے چیف کوارڈنیٹر ہے چیف کوارڈنیٹر جو ہے اس پہ اس پہ کسی بڑے آدمی کے کہنے پہ تشدد ہوا ہے عام آدمی کے کہنے پہ تشدد نہیں ہوا یہ تین لوگ اور عدالت کا میرے پاس کیس کو نہیں کہ انہوں نے اجازت دی ہو کہ آپ کیس کر لیں اب دو لوگ ہیں میرے میرے مجرم دو لوگ ہیں میرے مجرم دو لوگ ہیں میرے شکر دو لوگ ہیں اس بات کو آپ کی بھی سیکنڈ کریں گے کہ جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی تک ہوئی ہے جی میں یہی کہنے لگا ہوں میں کہنا ہوں اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے میں یہ کروں جنسی زیادتی میں سیدھا کروں میں ریپ ہوا ہے اور یہ تو آج سے سے ساتھ سال پہلے کبھی نہیں ہوا تھا آٹھ سال پہلے کبھی نہیں ہوا یہ اتنے درندہ شخص صفت لوگ ہیں انہوں نے اس کے ساتھ جلسی جاتی کی اور ڈرانے کی کوشش کی تو میں پہلی خبر دے رہا ہوں کہ سر ہم نہیں ڈرے ہم نہیں ڈرے ہم نہیں ڈرے ہم نہیں ڈریں گے ہم نہیں ڈریں گے آپ کر لیں جو کرنا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ آپ قانون توڑیں اور ہم آپ کو مانتے رہیں ہم آپ سے ڈرتے رہیں غلام ہیں آپ کے ہم تو غلام نہیں پیدا ہوئے تھے میرا ملک ہے ساڑھے پائیس کروڑ ہے ہم ہم کیوں ڈریں ہم نے تو کوئی جوری نہیں کی ہوئی ہماری تو کوئی فائیلی نہیں ہے میری کوئی ویڈیو نہیں ہے ہم نے کہوں گا یہ کازی ملی خان سایب کوشش کی ہے ہے ہم آپ سے ہم آپ سے نہیں ڈریں گے ہم آپ سے نہیں ڈریں گے ہم آپ کو تشدد کی اجازت نہیں دیں گے ہم آپ کو آپ کو کٹیرے میں لائیں گے آپ نے تشدد کی ہے آپ ہمارے مجرم مزر مزر ابباس صاحب یہ جو اس وقت جمشید اقبال چیما صاحب کہہ رہے ہیں یعنی مریم اور جی پریس کانفرنز کرتے ہیں پھر صحافیوں کو یہ تصویریں اور ویڈیوز ملتے ہیں کہ یہ قاضی ملی خان یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جیو کے ملازم ہیں جن کی ویڈیو اور تصویریں ہیں اور ابھی تک جمشید اقبال چیما صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ تو اتنا بدترین تشدد ہوا ہے کہ ریپ تک کر دیا گیا ان کا شکریہ مسود مجھے نہیں پتا جو چیما صاحب کہہ رہے ہیں جیو کے ملازم کے حوالے سے میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے لیکن اگر ہے تو مجھے نہیں پتا یہ تو یہ ثابت کر سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں لیکن یہ یہ کہنا کہ اس کے ساتھ ٹورچر اس پر ٹورچر نہیں ہوا یہ بالکل غلط ہے کس لیول کا ٹورچر ہوا ہے یہ ظاہر ہے اس کی اس کی تحقیق ہونی بھی چاہیے اور میرا خیال ہے آج جو سب سے معقول تجویز دی ہے وہ فواج چوزی صاحب نے دی ہے اور میں اس کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں کہ جو ایک پولٹیکل فیکٹ فائنڈنگ اور جن تین لوگ کے نام دیئے ہیں وہ تین لوگ ایسے ہیں کہ جو جو اس فاملے میں کچھ تحقیق کر سکتے ہیں شیری مزاری صاحبہ کا نام دیا انہوں نے انہوں نے مصطفیٰ نواز کوکر کا نام دیا ہے اور انہوں نے خواجہ سعاد رفیق کا نام دیا ہے تو میرے خیال میں یہ چونکہ یہ وہ لوگ ہیں خاص طور پر خواجہ سعاد رفیق کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ جنہوں نے جنہوں نے اپنے دوانے میں بہت زیادہ سفرنگز رہی ہیں ان کی مصطفیٰ نواز کوکر صاحب یا شیری مزاری صاحب یومن رائٹس کے حوالے سے ان کی بڑی سٹرگل بھی رہی ہے انہوں نے بڑی پوزیشنز بھی لیں ہیں میں مسود آج اور لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کہنا کہ ان پر ٹورچر نہیں ہوا اور ملیہ مورنگ دیب یہ شو کرنے کی کوشش کریں کہ جی دیکھیں یہ تو بالکل صحت مند ہے یہ بہت ریڈیکلس ہے اور میں ریڈیکلس کا لفظ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ اگر ایسا تھا اور اگر ایسا ہے تو کیا وجہ ہے کہ اسلام آدھ ہائی کورٹ نے جسوانی ریمانڈ دینے سے انکار کیا کوئی تو وجہ ہوگی نا کیا وجہ ہے کہ اس نے تو دکھایا تھا اپنی پیٹ تو دکھائی تھی باقی جو ایکیوزیشن ہیں ان کی بات نہیں کر رہا لیکن آج میں یہ آپ تینوں لوگوں کے سامنے میرا خیال ہے آپ تینوں میں سے اس کو نہیں پتا ان چیزوں کا دیکھئے شہباز گل خوش قسمت ہیں شہباز گل خوش قسمت ہیں کہ ان کے ساتھ جو ٹورچر ہوا اس پر اعتجاج بھی ہو رہا ہے اس کی خبریں بھی پچھلے جس دن سے وہ گرفتار ہوئے ہیں وہ چینلز کی اور سوشل میڈیا کی کے ٹاپ ٹرینڈز ہیں اور ہر جگہ ٹاک شوز میں ڈسکشن ہو رہا ہے میں مسعود آج ایک سیمنار سے آیا ہوں وہ سیمنار تھا نظیر عباسی کے اوپر وہ شخص جو انیس سو اکیاسی میں اس پر کر کے اسے مار دیا گیا پولٹیکل ورکرز تھا کومنس پارٹی سے اس کا تعلق تھا اور اس کی خبر ایک لائن کی خبر چلنے کی اجازت نہیں تھی اور ایسے ایسے لا تعداد لوگ ہیں ایسے لا تعداد پولٹیکل ورکرز ہیں جن کی خبریں نہیں چلنے کی اجازت تھی وہ ٹورچر کر کے مار دیے گئے ختم ہو گئے لا پتہ ہو گئے آج بھی بہت سے لوگ لا پتہ ہیں تو کم سے کم اتنا تو ہے کہ شہباز گل کے لیے آواز اٹھ رہی ہے تنا جو ہے وہ عمران خان جو ہے بھرپور کیمپینگ چل رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ میرے خیال میں پی ٹی آئی نے لیٹ کر دیا پی ٹی آئی کو فوری طور پر اس پہ جو ہے وہ ٹھیک کہہ گئے میں شہباز گل صاحب نے جو کہا ہے اور تھوڑا سا چیما صاحب کی تصیح کر دوں کوئی بھی ازغر خان ورسز اسلم بیگ کیس نہیں ہے وہ کیس دوسرا ہے ازغر خان نے تو اس میں ایک درخواست دی تھی اس کی بنیاد پر لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی ایمکیو ایم 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 پی ایمکیو ایم کے جو کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی ہمیں پتہ ہے یعنی چیرہ تک لگائے گئے ایمکیو ایم کے کئی سو کارگونوں کو تو پاکستان میں پولٹیکل برسیکریشن ہوتی رہی ہے ہم 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 بھی وٹنس ہیں ان صورتحال کے افتنان صاحب بیٹھے ہیں ان کے والد صاحب آٹھ مرتبہ جیل گئے اسی دور میں بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا اسی لیے نہیں نہیں میں شکایت کی بات نہیں شکایت دیکھئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شکایت کرے تو آپ اس کو وہ کریں کہ اب نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا ایسا کچھ نہیں ہوا پتہ چل جائے گا پرسوں عدالت میں پتہ چل جائے گا اور جو سنگین الزام جو لگایا گیا ہے جنسی اس کا تو اس کا تو میڈیکل ہو جائے گا پتہ چل جائے گا یہ ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ریپ ہوا ہے تو یہ میرا خیال ہے اس کی اس کی بدترین مثال ہوگی اور اس پر اس پر اگر یہ ثابت ہوتا ہے تو میرا خیال ہے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی ان تمام جماعتوں کو نہ صرف شرمندہ ہونا چاہیے بلکہ وزیر آدم کو اس کا نوٹس لے کے وزیر آدم کو ان کی رہائی کا کرنا چاہیے دیکھئے اگر یہ ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں جو تو اوریجنل کے جو ہے شہباز شریف پہ وہ انتہائی کمزور ہو جائے گا وہ انتہائی کمزور پڑ جائے گا وہ جو انہوں نے جو انٹرویو وغیرہ دیا ہے اور جو ظاہر ہے اس میں بہت سے انٹرویو میں ایسی چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے اور اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا ہے کہ وہ انہیں نہ دے کسی نے بہت آگے جا کے کہا ہے کہ ناقابل قبول ہے لیکن وہ ایسی چیزیں تو بڑی سیریس ہیں اس کے اندر لیکن اس وقت بلکل صحیح بات ہے مزر صاحب بتا چلے گا ایک بریک کی طرف ہوئی جانا ہے اور اور جاتے جاتے میں میں بتاتا چلوں کہ جو قاظم علی خان صاحب کا ذکر ہو رہا ہے یہ سی پی آئینی کے صدر ہیں اور تین روز پہلے میریٹ میں پی ٹی آئی کے سیمینار میں انہوں نے عمران خان صاحب کے سامنے دقریر بھی کی تھی اور بہت حد تک ان کے موقف کی انہوں نے تعاید بھی اس میں کی تھی اور یہ جیو میں نہیں ہے ہاں ڈیلی ٹائمز میں یہ ضرور لکھتے ہیں اور یہ جمشید اقبال چیما صاحب کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بہرحال میں پھر بھی جب بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے اس بات پر کہ کیا ضرورت پیش آئی کہ یہ تصویریں جاری کی گئیں اور یہ ویڈیوز جاری کی گئیں اور یہ کپ کی ہیں اس پر بھی بات بات کریں گے اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اسے ذرا انویسٹیگیٹ کریں ایک بریک کے بعد پرگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید بریک سے پہلے جو گفتگو ہوئی وہ آپ نے ضرور سنی اور جمشید اقبال چیما صاحب نے تو میری نظر پہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ نظر میری ٹھیک بھی ہے یا نہیں کیونکہ جو فوٹیج اور جو تصویریں آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے جاری کی تھی شہبازگل صاحب کے حوالے سے ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ قازم علی خان صاحب ہیں اور اتنی دیرے میں نے انہوں نے تلاش کرنا چاہا قازم علی خان صاحب سے تو ہمارا بہت پرانا تعلق ہے غالباً دنیا نیوز کی لانچنگ ٹیم میں بھی موجود تھے اور اس وقت ڈیلی ٹائمز میں خدمات انجام دے رہے ہیں مختلف اداروں میں انجام دیتے رہے ہیں جنگ گروپ کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا ہے اور قازم علی خان صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود بھی ہیں تو کلیریفیکیشن لے لیتے ہیں پھر مہمانوں کے پاس واپس آتے ہیں قازم بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے اسلام علیکم علیکم السلام جی بہت شکریہ مسعود آپ کو تو بہت سے لوگ رابطہ کر رہے ہوں گے جب یہ بیان آرہا ہے سامنے کے جو مریم اورنگزیب صاحب نے تصویریں جاری کی ہیں وہ شہبازگل نہیں بلکہ قازم علی خان صاحب میں اس پہ حسنے کے علاوہ اور مسعود رضا کیا کرتا ہوں یہ ایک صحافت کا ازادی صحافت کا یا فیٹ یوز کا یا مس انفرمیشن کا یا ڈس انفرمیشن کی پیک کا زبادہ ہے آپ نے ایک تصویر کو جو کہ شہباز گل کے نام سے ان کی ہے یا نہیں ہے میں اس کی کنفرمیشن نہیں کر سکتا لیکن مجھے پورے ملک سے فونز آ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں کے لیے تصویر جو ہے آپ کی ہے یا نہیں ہے میں اس وقت بھی چند پاکستان کے شید صحافیوں کے ساتھ لاہور میں ایک ٹی وی چینل کی تقریب میں بحثیت پریزنٹ کانسل اف پاکستان نے اس پیپر ایڈیٹرز بیٹھا ہوں اور میں ہر ایک دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ خدا رہا آزادی صحافت کے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ذمہ داری کے بغیر کوئی کوئی صحافت کریں آپ کو ہم میں اسی ٹی وی چینل جس پر آپ پروگرام کر رہے ہیں میں اس کو ہیڈ کرتا رہا میں جیو کے ساتھ رہا میں سی پی ایمی کا پریزنٹ ہوں لیکن بدکسنتی اور علمیاں یہ ہے کہ بجائے اس کے کسی تصدیق کر لی جاتی اس کو بے تہاشا طور پر سوشل میڈیا پہلے اس لئے میں نے آپ کو فون کیا ہے اور ایک بار آپ کیٹاگورک اس پر اپنا بیان دے دیجئے کہ یہ جو ویڈیوز اور یہ تصویر ہیں کہ آپ نہیں ہیں بلکل میں آپ کے ساتھ میں آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ گوگل پر سرچ کریں کازم خان اور پریزنٹ ٹی پی اینی تو آپ کو سارا کچھ نظر آ جائے ہیں میں قطن یہ نہیں ہوں اور بہرحال آپ کوشش یہ کریں کہ جو لوگ اس کو کھلا رہے ہیں ان کو بھی چاہیے مجھے مجھے کوئی شبہ نہیں تھا کہ یہ جو ہیں یہ تصویریں جو ہیں وہ حکومت کا موقع دی نہیں حکومت پاکستان کی ترجمان ہیں وزیر ہیں تو جمشد اقوال چیما صاحب آپ کو کیوں شبہ ہوا کازم صاحب طاب لائن پر موجود ہیں یہ کازم صاحب نہیں ہے بھائی یہ یہ شہباز گل صاحب ہی ہیں اچھا میں شہباز گل کو چونکہ بہت اچھی طرح جانتا ہوں بہت ہی میرے ساتھ کابنٹ میں تھے وہ تو شہباز گل جو ہے وہ تو ڈیفرینٹلی ان کا تو جیسے کہتے ہیں بال گنے ہوتے ہیں بندے کے یا آپ کے لئے پورا پتہ ہوتا ہے وہ جو تصویر جو شیئر کی گئی ہے مریم اورنگ جیب کی طرف سے وہ ڈیفرینٹلی ڈیفرینٹلی شہباز گل کی نہیں ہے یہ بات سو فیصد یہ جہاں کہیں بھی جب بھی پروو ہوگی جب بھی آپ کرنا چاہیں ریسرچ کریں اس میں یہ وہ تصویر شہباز گل کی نہیں ہے یہ بات یہ اس بات کی بہت شرح صدر ہے قاظم علی علی قاظم کا نام میں نے پہلی بار سنا ہے میں نے پہلے ان کو نہیں جانتا جانتا تو دور کی بات میں نام پہلی پر سنا ہے لیکن کور کمیٹی میں ہمارے آپ کہہ لیں کہ نارملی جو گروپ ہے اس میں یہ نام آ رہے ہیں اچھا وہاں پہ نارملی آپ کو چاہیے تصویر کریں اور ویسے بھی آپ نے جیسے بتایا ہے کہ نگا جو سیون پائی منتی یو دوڑ تھیں تو ہو جاتی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کہہ رہا ہوں کہ بس ایک جو بات ہے ہیں کہ یہ کنفرم ہے کہ وہ تصویر جالی ہے وہ شہباز گل کی تصویر نہیں ہے اس بات پر یہاں بیٹھ کے آپ کہہ لیں کوئی صدا تجویز کر لیں اس بات پہ کوئی آپ کہہ لیں بیٹ لگا لیں اس بات پہ کوئی دعا ہے میں کہہ رہا ہوگی قاظم صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہی وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ قاظم علیہ میں جانتا نہیں ہوں میں نے پڑھا ہے میں نے جو بتایا سورس بھی بتا دی آپ کو لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ شہباز گل نہیں ہے وہ بلکل جوڑ بور ہے جی بتائیں جی بتائیں جی 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 بس آب اچھا یہ میرا خیال ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا کیا جماعت جی پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی سے اچھا یہ بھی ماری سی رہی ہے ماری کو امران خان صاحب کی ہے میں ان کو نہیں جانتا یہ بھی فرما رہے تھے کہ یہ کور کمیٹی کی میٹنگ میں کاظم صاحب کا نام شہر رہا ہے میں ابھی دو دن پہلے نہیں 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 پار میٹنگ میں نہیں میٹنگ میں گروپ میں بات ہو آئیں نی ایک میٹک آسم نہیں آپ غلط لے رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں میں کہا رہا ہوں سوشل میڈیا پہ گروپ میں آئی ہے یہ بات ہے میٹنگ میں نہیں آئی اور میں اچھا آپ جس مکرم تذیب کرتے ہیں۔ کوئی آپ نے پیلا دی آپ کی پارٹی نے پیلا دی آپ کے گروس میں چل رہی ہے بہت شکریہ قاہلی خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت دیا تو یہ یہ بات ہوتا ہے کہ قاظم علی خان صاحب نہیں ہے قاظم علی خان صاحب کو میں تقریباً کوئی دس پندرہ سال سے تو جانتا ہوں اور آج جب ان کا نام سامنے آیا تو میں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ انہی کا ذکر ہو رہا ہے بہرحال جی ڈاکٹر افضان اللہ خان صاحب اب جمشید اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ قاظم علی بنے سے نہ ہوں لیکن یہ شہباز گل بھی نہیں ہے دیکھیں اب بات یہ ہے کہ ابھی اس ٹاک شو کے اندر لائیو یہ بات پروو ہو گئی کہ انہوں نے پہلے آپ کو کہا کہ آپ کی نظر ٹھیک ہے کہ نہیں یہ تو قاظم علی خان صاحب ہے اب جب یہ وہ خود آگئے اور ان کی تصویریں میں نے گوگل کر کے چیک بھی کر لی نظر سے مراد گل نہیں ہے انہوں نے گل کو دیکھا ہوا ہے میں نے بھی دیکھا ہوا ہے وہ گل نہیں ہے یہ بس ایک بات ہے گل نہیں ہے وہ نہیں افران دیکھیں میں کہہ رہا ہوں گل نہیں ہے وہ بات کرنے دے اپنے ایک منٹ میں کیا کہا ہوں گل نہیں ہے ابھی رک جائے میں نے آپ کی بات سن لیے نا آپ میری بات سن لیے نا آپ دو منٹ میری ہیں آپ میری بات سن لیے نا آپ کو بات سن لے نا آپ یہی سوال میں نے کیا ہے سر میں یہ کیا ہے مریہ مورنگزید صاحب نے کسی ایسے ابنگی تصویر کہہ رہا ہوں چیما ساں بھی جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گل نہیں ہیں اور آپ ایک کام یہ کریں کہ آپ دس لوگوں کو رینڈم لی اٹھا لیں پاکستان میں کہیں پہ چلتے ہوئے آپ کسی دس جنرلسٹ کو اٹھا لیں آپ کسی دس لوگوں کو اٹھا لیں اسے پوچھیں شہباز گل کی تصویر ہے کے نہیں ہے وہ سارے کنفرم کریں گے یہ شہباز گل کی ہے دیکھیں آپ دن کو رات نہیں کر سکتے اتنے بڑے تیس مار خان عمران خان نہیں ہیں کہ وہ جھوٹ بول بول کے کہیں کہ دن رات ہے رات دن ہے اتنا ناف عوام پاگل ہے آپ لوگ عجیب کیا کہتے ہیں آپ لوگوں نے تماشے لگائیں میں جب عدالت میں پیش ہونے لگتا ہے تو رونا دھونا مچایا بہت ہے کہ جی میں مر گیا میں لڑ گیا اور جب پرائیوٹلی ویڈیو بنتی ہے تو پہ چلتا ہے بندہ بلکل ٹھیک ہے جو کہ میڈیکل ریپورٹ اس بات کو کنفرم کر رہی ہے کہ وہ بلکل ٹھیک ہے تو آپ یہ تماشے نہ لگائیں عوام کو مز گائیڈ کرنا عوام کو اتنی عوام بے وکوف نہیں جتنی آپ سمجھتے ہیں سارا پاکستان جانتا ہے یہ شباز گل کی تصویر ہے تو آپ اس بات کو رہنے دیں آپ یہ بتائیں کہ یہ تماشے کیوں لگائے گئے ہیں عوام آپ سے یہ دھوال پوچھتی ہے کہ یہ تماشے آپ لوگ کیوں آپ عوام کو ایکچول جو مسائل ہیں اس ملک کے ادھر سے آپ ان کو اٹھاتے ہیں آپ روزانہ کوئی نہ کوئی ایک تماشا لگا کے عوام کو اور مسئلہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے شباز گل بھی عمران خان کو پیارا نہیں ہے عمران خان کو اپنی ذات پیاری ہے اس کو پتا ہے شباز گل کی نوانٹ پہ اس نے جب بولنا شروع کیا نا تو اس نے وہ باتیں بھی بتانی ہے جو پاکستان کے لوگوں کو نہیں معلوم وہ جب سامنے آ جائیں گی تو یہ مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے یہ ایکچول مسئلہ اس معاملے پر سے توجہ ہٹانے کے لیے کبھی کوئی بات کی ہے کبھی کوئی بات کی ہے کہ بھئی آپ پہلے ساتھیلی کر رہے کیس ہویا جن کو آپ کو پیش کیا گیا ہے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کس حد تک ہمارا کتنا بڑا مسئلہ بن چکی ہے مظہر آباس صاحب سامنے کی آج کی مثال ہے کہ آج پورا پرگرام اسی معاملے پر نکل گیا کہ شہباز گل ہیں یا نہیں اور پھر قازم علی خان صاحب کا نام آگیا وہ بندہ پریشان ہے پورے مولک سے اس کو کالز آ رہی ہیں پی ٹی آئی کے گروپس میں چل رہا ہے اور ان کو سب کو یقین ہے کہ جی یہ قازم علی خان ہے تو یہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن ہماری سیاسی پارٹیز کے اندر سے اب اتنی شدت کے ساتھ آ رہی ہیں تو اصل ایشوز کی جو ہم ہم کہاں بات کر پائیں گے ایسی صورتحال میں ظاہر ہے نہیں کر پائیں گے ہم نے کتنے سالوں کونسی بات کی اصل ایشوز کی یہی دور ہے یہی طریقہ ہے کیونکہ نیگٹیوٹی ہمیشہ سیل ہوتی ہے لیکن یہ کیوں ثابت کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ یہ شہباز گل ہیں اور یہ کیوں ثابت کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ یہ شہباز گل نہیں ہیں دیکھئے شہباز گل اسٹامہ کے پیشنٹ ہیں یہ تو اسٹیبلش ہے یہ تو ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں اب اگر وہ اسٹامہ کے پیشنٹ ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اسٹامہ کے پیشنٹ پر کسی وقت بھی اٹیک ہو سکتا ہے اس طرح کا اور سب چیزیں چھوڑے ہو سکتا ہے ان پر بلکل فیزیکل ٹورچر نہیں ہوگا اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹورچر صرف فیزیکل نہیں ہوتا ٹورچر کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں ٹورچر بہت سے مختلف انداز ہوتے ہیں ٹورچر اور یہ چیز اگلے میں نے پھر کہا نا کہ یہ چیز آپ کو منڈے کو پروو ہو جائے گی جب شہباز گل کو پیش کیا جائے گا کیونکہ ابھی تو یہ یہ جب ٹرائل سے پہلی کی چیزیں ہیں ساری جو آ رہی ہیں ابھی یہ جو بحث ہو رہی ہے جلسے جلوس ہو رہے ہیں حکومت کی طرف سے یہ بضاعت کی جا رہی ہے کہ ان پر ٹورچر یہ ساری چیزیں ایک ٹرائل شروع ہوگا تو آ جائے گا شہباز گل جب کورٹ میں کھڑے ہو کہ سٹیٹمنٹ دیں گے ان کا اگر مزید میڈیکل ٹیسٹ ہوا کورٹ نے ٹیسٹ کروایا اس سے یہ ساری چیزیں پروو ہو جائیں گے کہ ٹورچر ہوا ہے یا نہیں ہوا ٹورچر ہوا ہے تو کس نویت کا ہوا ہے کس حد تک کا ہوا ہے اور اگر نہیں ہوا ہے تو پھر دوسرے فریق کو بھی اس چیز کو سامنا کرنا پڑے گا لیکن ابھی تو ٹرائل شروع ہی نہیں ہوا ابھی تو انٹرم چالان ہی نہیں پیش ہوا پندرہ دن بعد چالان پیش ہوگا اس کے بعد کیا ہوتا ہے تو ابھی ایک لمبا پروسیجر ہے لیکن اس ساری بحث کے مزر صاحب آپ کے پاس ٹیلی ویژنز آپ کے سامنے ہیں اس وقت آپ دیکھ بھی پارے ہیں نہیں میں نہیں دیکھ پارا میرے پاس سامنے نہیں ہے اس وقت اچھا اچھا آپ نے یہ ویڈیوز اور تصویریں دیکھی شہباز گل صاحب کی تو آپ کو کیا لگا دیکھ کر میں دیکھیں دیکھیں مسعود میں مجھے تو لگ رہا ہے کہ شہباز گل صاحب ہیں نہیں چاہے ویڈیو اس سائٹ کی اس سائٹ پہ ہو میں اس لیے کومنٹ نہیں کرتا ہوں کہ جس طریقے سے چیزیں ہمارے سوشل میڈیا میں چیزیں ہوتی ہیں انٹل انلس میں فرسٹ اینڈ انفرمیشن نہیں لوں میرے لیے بہت مشکل ہے کہ اس پر کومنٹ کروں فرسٹ اینڈ اور ہمارے جنرلسٹوں کو چاہیے مطلب ہمارے جو انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہیں وہ ہیں وہ چاہیے وہ جائیں گھسے پیمز میں کوشش کریں کہ جو ڈاکٹرز جنہوں نے اس کو کیا ہے ان سے معلوم کر کے آئیں انویسٹیگیٹ کریں میڈیکل ریپورٹ کریں جس طرح کے سیریس چارجز ہیں ہمارے بہت سے جنرلسٹ ہیں جن کی پولیس میں بڑی ایکسز ہے وہ یہ معلوم کر سکتے ہیں بغیر باعث جو کہ ایک انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ کے طور پر معلوم کریں کہ کیا یہ جو سیریس چارجز ہیں اور معلوم کریں گے انشاءاللہ ضرور اس کو معلوم کریں گے اور یہ مس انفرمیشن اور ڈس انفرمیشن میں نے شروع میں بھی کہا کہ ہمارے بڑے مسائل ہیں پاکستان اس وقت سیلاب کی تباہکاریوں کی ذت پر ہے ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے چاہیے لیکن انفرشنیٹلی ہمارے اس وقت سب سے بڑے مسائل یہی بنے میں کہ جی ویڈیوز جاری کی گئی ہیں تصویریں سامنے آئیں یہ شہبازگل ہیں گیا نہیں ہے شہبازگل پہ تشدد ہوا گیا نہیں ہوا اس پر ریلیاں ہو گئیں اس پر تقریریں ہو گئیں اس پر جل سے جنوس ہو رہے اور اس پر سیاست چل رہی ہے افسوس کی بات ہے میں اجازت چاہوں گا دکٹر افتان اللہ خان صاحب آپ سے جمشید اقال چیمہ صاحب آپ سے بزرعباد صاحب آپ سے بہت شکریہ آپ تینوں کا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی